اسلام علیکم ناظرین جی کے ویب ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بانچ بی قریشی ناظرین دن پر کی تازہ ترین خبروں کے لیے لوگ ان کریں www.greaterkishmir.com تو ناظرین خبرنامے کا آغاز اس خبر سے کہ ہندو پاک کے مابین کھیلے گئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میچ میں پاکستانی ٹیم کی جیت کا مبینہ طور پر جشن منانے کی الزام میں گریفتار کشمیری طالب علم شوکت احمد گنائی کے اہل خانہ نے آدھ سری نگر میں احتجاج کیا شوکت احمد گنائی اتر پردیش کے شہر آگرہ میں زیر تعلیم ہے والدین کے مطابق وہ ایک گریف گرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کی وہ کیا کرے شوکت احمد کے اہل خانہ نے اتر پردیش حکومت اور جمع کشمیری انتظامیاں سے ان کے بیٹے کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا باز ڈیرمی تعلیارون ادھر خطہ پیر بنچال کے دارہ باٹیاں کے جنگلات میں سیکیورٹی فورسز اور جنگجوں کے مابین مغارکہ رائی آج پندرویں دن بھی جاری تہی رواماخ کی چودہ تاریخ سے چلنے والے استویل مغارکہ میں اب تک نو فوجی اہلکار اور ایک غیر ملکی ملیٹنٹ خلاق ہوا ہے ادھر جمہورہ جوری قومی شہرہ بھی مسلسل عامد و رفت کے لیے بند ہے جس کی وجہ سے کئی مسافر اور مالبردار گاڑیاں درماندہ ہو کر رہ گئی ہیں سینگر کے ٹیگور ہال میں آج تھیٹر کا میزیکل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں جمہور کشمیر کے مختلف خصوں سے آئی گئیں اُبھرتے فنکاروں نے خصہ لیا اس فیسٹیول کا انعقاد جمہورہ کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نیشنل سکول آف ٹراما اور یوتھ مشن کے باخمی اشتراک سے کیا گیا فیسٹیول کے دوران نیشنل سکول آف ٹراما کے فنکاروں نے تھیٹر پلے پار سمندر اسٹیج کیا جس کی خوب پذیرائی کی گئی اس موقع پر نیس ٹی کے ڈریکٹر دینیش خنہ نے کہا کہ کشمیری بچوں کے لیے نیشنل سکول آف ٹراما کی کشمیر شاخ کھولنا شروع ہو رہی ہے جس کے لیے مفاہمت نامے پر کل دستخط کیا جائیں گے نوجوان فنکاروں اور گھلوکاروں نے اس فیسٹیول کو خوش آئین کرا دیا موسیقی موسیقی یہاں پر ہم لوگ تھیٹر ایڈکوشن پور چیلڈرن ٹائی کمپنی کا ایک بچوں کے لیے ونگ کھولنا جا رہے ہیں اور پچھلے دو سالوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے پر اب یہ موقع آیا ہے کہ یہ تھیٹر ایڈکوشن پور چیلڈرن کا ایک تھیٹر ونگ کھول رہا ہے جو بچوں کے لیے ٹریننگ دے گا تھیٹر کی اور بچوں کی اوبر دائیر ورکشاپس فیسٹیول سمر ورکشاپس اس کی ایکٹویٹیز چلیں گی اور ہم بہت شکر کو جا رہے ہیں کہ کشمیر سرکار کی طرف سے ہم لوگوں کو بلڈنگ مہیا کرائی گئی ہے جگہ مہیا کرائی گئی ہے جہاں پر ہم اس سینٹر کو ایک طرح سے چلائیں گے اس پر کام ہوگا اور یہ بھی اور بڑے خوشی کی بات ہے اور بہت بڑا یہ موقع ہے کہ بچوں کے لیے کشمیر میں گھاٹی میں یہ کام ہونے جا رہا ہے اس میں بچوں کے لیے نہ صرف تھیٹر بلکہ تھیٹر کے بہانے سے ایک ایڈیوکیشن اس کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے بچوں کے اپلے بہت امیجنیٹیو ہے بہت اچھے ڈیریکٹر ہیں ہندوستان کے پوپیٹری کی بہت بڑی ڈیریکٹر ہیں جنہوں نے ہی کیا ہے بہت اچھا میں یہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو بہت بڑیا کر رہا ہی ہیں اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بہت اچھا ہے ایسے چیزیں یہاں ہوتی نہیں ہیں تو ان کو پتا چلا ڈراما دوسرے تریکی سے بھی ہوتا ہے صرف بارے باتوں سے نہیں ہوتا ہے باتوں کے بغیر بھی ہو سکتا ہے دراما تو اس کے لیے یہ ایک نئی پاسبیلٹی نئے شروعات ہے بہت اچھی شروعات ہے جو انہوں نے یہاں پہ کلچرل پروگرام تو یہ ہمارے یوٹ کے لیے بہت سہی ہے تو یوٹ ڈیوٹ ہوتا ہے بہت سے ماحول چینج ہوتا ہے اپنا مائنڈ فریش ہوتا ہے لائک ہم لوگ پاسٹ ٹو اینڈ ہاف ایر سے ہم کووڈ سے لڑ رہے ہیں تو لائک سیونٹی فائی پرسنٹ یوٹ ڈیپریشن لائک دیار ستینگ ان دیر ہومز لائک ایسے ہی ہم لوگوں کو چانس دیا جائے گا کہ آگے بھڑنے کا تو ہم لوگ بھی یوٹ ڈیپریشن سے باہر آئے گا ناظرین خالیہ بے وقت کی برباری اور بارشوں کے نتیجے میں باغ مالکان کو کافی نقصان سے دو چار ہونا پڑا ہے تفصیلات کے مطابق وادی کے شمال جنوب میں برباری کی وجہ سے کئی باغات کو نقصان پہنچا ہے ناظرین کو یاد ہوگا کہ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایپل فیسٹیول کے دوران جمعہ کشمیر کے لیفٹنین گورنر منو سنہا نے باغ مالکان کو یقین دلایا تھا کہ برباری سے کوئی نقصان کی باغ مالکان کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے گی دریان سنا آج باغ مالکان نے ال جی کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا انہوں نے کہا کہ حکومت اب اس اعلان کو زمینی سطح پر فوراً عمل آئے یہ جو چھوٹی چھوٹی منڈیا ہے جو جمعہ جائے گا پنجاب جائے گا کیونکہ زیادہ لانگ سٹیشن بھی نہیں جائے گا کیونکہ اس میں بہت ٹچنگ آئی ہے مالک بہت خراب ہوا ہے سرکار کو ہم سرکار نے ان کو ہٹی کلچروں کو بولا ہے کہ آپ ان سپاٹ پر جاؤ جہاں پر نقصان ہوا ہے تو ان کے لئے ایک ویلکم انہوں نے اچھا قدم ادھا ہے تو ہم یہی ان سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں جلد جلد جو ہمیں نقصان ہوئے وہ ہمیں اپنے اکونٹ میں اور ہمیں اپنے گروہروں کو دیں گے پیسے کیونکہ ہمارے پاس اس ٹائم جو پورا مال ہے وہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پورا پڑا ہے مال تو گروہر بھی لوگ وہ بھی ہمیں پیسے مانگ رہے ہیں ہمیں بہت نقصان ہونا ہے ہم کہاں سے پیسے لائیں گے ہمیں تو بھرپائی کرنا ہے ہمیں آگے اپنا کام اپنا بزنس تو کنٹینو کرنا ہے ہمیں ان کے سامنے ٹرسٹ بڑھانا ہے کہ ہاں ہم تو لائل ہیں آپ کے سامنے جتنا پیسے آپ کا بہت چلے ہیں ان کو دینا ہے لیکن بزقسمی سے ہمارا جو نقصان بہت ہو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے باہر سے پی کر لائے پچھا سٹ کیونکہ جلدی جلدی یہ جو مال ہے جو خیتوں میں پڑا ہم بارش کے وجہ سے نقصان ہوا تو یہ جلدی پیک ہو جائے اور مارکٹ میں پہنچے ہمیں وہاں سے ریٹر لیکن اس میں بہت ٹائچنگ ہے مال میں بہت خرابی اس میں مال میں ناظرین آپ کو بتا دیں کہ جی کے ویب ٹی وی کا یہ خبر نام اگریڈر کشنیٹی اوفیشل ویب سائٹ پر دستیاب ہے ساتھی آپ اسی یوٹیوب فیس بک اسٹرگرام اور ٹویٹر ہینڈر پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ نے ساتھی زبیر قریشی سمیتھ جی کے ویب ٹی وی کی پوری ٹی وی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت خدا خوافیس